دوستو ہاتھی اور گینڈے کا شمار افریقہ کے بھاری بھرکم جانوروں میں ہوتا ہے دونوں ہی نہایت خطرناک میسیو اور اگریسیو جانور ہیں اور اپنے دفاع میں کسی بھی جانور کو مار ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آئیے سائنسی نقطہ نظر سے ان کے باڈی سٹرکچر کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ ان کی آپسی لڑائی میں کس جانور کے جیت کے امکانات زیادہ ہیں اور کس کے سروائیول کی چانسز ہیں بہت ہی کم تو فائٹ شروع کی جائے گینڈوں کی کل پانچ اقسام ہیں جو ایسٹ اور ساؤتھ ایفریقہ کے میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں ان کی کچھ تعداد ہندوستان، ملائشیا، نیپال اور انڈونیشیا کے گھنے جنگلات میں پائی جاتی ہیں جبکہ ہاتھیوں کی صرف دو اقسام ہیں اور ان کی بڑی تعداد افریقہ، نیپال اور ہندوستان کے جنگلات میں رہتی ہیں ہاتھی ویٹ میں گینڈے سے بھاری ہوتا ہے ایک تندرست ہاتھی کا وزن چھ ہزار کیجی تک ہو سکتا ہے اس کے مقابلے گینڈوں کا وزن سولہ سو سے چار ہزار کیجی تک ہوتا ہے رفتار کے معاملے میں گینڈے ہاتھی سے زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں ہاتھی کے بھاگنے کی رفتار چالیس کلومیٹر پر آر کے قریب ہوتی ہے اس کے برخص گینڈے پچاس کلومیٹر پر آر کے رفتار سے تیز بھاگ سکتے ہیں قدرتی ماحول میں گینڈوں کی عوصتن عمر چالیس سے پچاس سال تک ہوتی ہے اس کے برخص ہاتھی ساٹھ سے ستر سال تک زندہ رہ سکتے ہیں دونوں ہی جانور آئی یو سی این کی ریڈ لسٹ میں شامل ہیں جس کا مطلب ہے کہ انہیں ناپید ہونے کے شدید خطرات کا سامنا ہے گینڈوں کے سینگ اور ہاتھی کے دان ان کے شکار کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ہاتھیوں کی کل تعداد پانچ لاکھ کے لگ پھک ہے جبکہ گینڈوں کی تعداد ناپید ہونے کے قریب ہے یعنی صرف ستائیز ہزار گینڈے اپنا دفاع اچھے سے کرنا جانتے ہیں ان کے خوفناک سینگ تین فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اس کے برخص ہاتھی کے دان پانچ سے آٹھ فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں مگر یہ دفاع کے لیے نہیں بلکہ اشیاء اٹھانے کے کام آتے ہیں یہ اپنی سونڈ اور پیروں تلے کسی بھی جانور کو چت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گینڈوں کی خال افریقی ہاتھی کے مقابلے زیادہ سخت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیروں کا جھنڈ اکیلے ہاتھی کا شکار کر کے اسے مار گراتا ہے جبکہ گینڈوں کی سخت خال اسے شکاری جانوروں سے بہترین پروٹیکشن دیتی ہے حالانکہ ہاتھی اور گینڈے دونوں ہی مضبوط اور طاقتور جانور ہیں مگر گینڈے اپنے نوکیلے سنگوں سے بڑی آسانی سے ہاتھی کو بھی خائل کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گینڈے ہاتھی کے مقابلے زیادہ خطرناک اور اگریسیف جانور ہیں